تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24x7 اردو میرا نام ہے آدل اور آج کی ویڈیو میں ہمیں بات کروں گا ایک بہت انٹریسٹنگ ٹاپک کے بارے میں جی ہاں پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہے اور ترہن ترہن کی سوشل میڈیا پر باتیں بھی کی جا رہی ہیں میں بات کر رہا ہوں اس ویڈیو کے بارے میں جو کہ پی آئیے کے پائلٹ نے دورانے پر باز بنائی جس میں انہیں آسمان پر صفیت رنگ کی شہ نظر آئی جسے اڑن تستری کہا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے نظارے دیکھے جا رہے ہیں کہ اب خلائی مخلوب بھی پاکستان میں آئیں گی اور دوسرے ممالک سے تو لوگ آتے تھے اب دوسری دنیا سے بھی لوگ پاکستان آ رہے ہیں کیا واقعہ تھا یہ اصل میں کیا چیز تھی یہ سفیت رنگ کی جو شہ نظر آئی کیا واقعی کوئی خلائی مخلوب پاکستان میں دیکھی گئی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تمام تحقیقات کرنے کے بعد ڈیٹیلز بتائی جائیں پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو پہلے تو اس کو کراچی کے ساتھ جوڑا گیا ہم نے بھی اپنے چینل پر آپ کو اپڈیٹ کیا کہ کراچی میں ایسا کوئی نظارہ دیکھا گیا ہے دوران پرواز لیکن بعد میں پھر پی آئی اے کے ترجمان تصدیق کی نا صرف تصدیق کی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز کے دوران مشاہدہ کیا گیا ہے اس شہے کا لیکن یہ کراچی کی فضائی حدود نہیں تھی بلکہ رحیم یار خان سے ملتان کے درمیان میں کوئی جگہ تھی جہاں پر پائلٹ نے دوران پرواز اس سفید رنگ کی شہے کا نظارہ کیا تو یہ بات تو کلیر ہو گئی اور بہت سارے ٹیکنکل زاویے بھی دیکھے جائیں تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کراچی کی فضائی حدود نہیں تھی لیکن بات آتی ہے کہ یہ شہ آخر تھی کیا کیا یہ واقعی اڑن تشتری تھی پاکستان میں اڑن تشتری کا نظارہ کیا گیا یا پھر یہ کوئی اور چیز تھی ابھی تک تو یہ بات آفیشلی یعنی سرکاری سطح پر تو پتہ نہیں چل سکی لیکن آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے ایسی جو ہمیں پتہ چلی ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی کے خلائی سائنستان جاویز سمی نے دعویٰ کیا ہے کہ چنروز کول پاکستانی پائلٹ نے فضائی میں جو چیز دیکھی تھی وہ دراصل اڑن تشتری نہیں بلکہ ایک بادل تھا جسے لیٹی کولر کلاوڈ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا بادل ہوتا ہے جو عام طور پر خلائی مخلوق کی شکل کا نظر آتا ہے اڑن تشتری کی شکل کا نظر آتا ہے اور اگر اس کو دور سے دیکھا جائے تو اس کا مشاہدہ جو ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی اڑن تشتری کا نظرہ آپ کرتے ہیں تو جاویز سمی نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی تحقیق کے بعد اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نظرہ جب کیا کیا تو اس وقت جو تیارہ تھا وہ ایک ہزار فٹ کی برندی پر تھا جب یہ نظرہ پائلٹ نے کیا اور یہ ویڈیو بنائی موسیقی موسیقی